اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عقم عزبان راجہ میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیو چینل ہو پاکستان اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ہے ٹائم پر مل سکے آج جو حلات ہیں ظاہر مہنگائی کا بہتر سے بہتر حلات ہوتے جا رہے ہیں اور اسے کوئی پی ٹائی کی جو پرانی حکومت اس کو ذمہ دہا ٹھیرا رہا ہے کہ انہوں نے ایسی پولیسیز کی تھی جس کی وجہ سے مہنگائی کا اب یہ جو تناسب ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم امران خان کا دور اچھا تھا تو پی ٹی ایم نے آ کر بہت زیادہ مہنگائی کیوئی ہے پر میں ان دونوں چیزوں کو سائیڈ پر رکھ کے جب تک کوئی بھی قوم اپنے حالات خود جب تک نہیں بدلنا چاہتی تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس کی مذہب نہیں کرتا تو ایک میں چھوٹا سا واقعہ سنا تو بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک بادشاہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو حکومت کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ اس کے بیٹے پر آ جاتی ہے تو اس بادشاہ کے دور میں بہت اچھا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لوگوں کی زندگی بڑی اچھی گزاری ہوتی ہے اور لوگ خوشحال لے رہے ہوتے ہیں تو جب وہ بیٹا آتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی سائل آتا ہی نہیں ہے کوئی فریادی آتا ہی نہیں ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے بادشاہ سلامت تو میرا یہ والا مسئلہ حل کریں تو میری تو ویلیو کوئی نہیں مان رہی تو بادشاہ کہتا ہے کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس سے میری ویلیو بنے پتہ لگے کہ ہاں میں بھی اس وام کے لئے بہت کچھ کر رہا ہوں تو وام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پاکستان کی وام جیسی ہے اسی وام کی طرح تھی زندگی جس طرح گزار رہتے ہیں اسی طرح گزارتی چلی آ رہی تھی تو بادشاہ سلامت وزیر سے مشورہ کرتا ہے وزیر کہتا ہے کہ ان کی زندگی کو تھوڑا سا نا تکلیف وغیرہ میں مبتلا کریں جب یہ تکلیف لے کے آپ کے پاس آئیں گے آپ اس کا سلوشن کیجئے گا حل کیجئے گا تو لوگ خوش ہوں گے آپ کی بیجا بیجا ہو جائے گی آپ کو لوگ بڑی سلام کریں گے سلوٹ ماریں گے عزت دیں گے آپ کو وہ کہتے ہیں اچھا تو کیا کرتا کہ جب بادشاہ کی جو رہایا ہے وہ ایک پول کراس کر کے دوسرے طرف شہر میں جاتی تھی کام روزگار کے سلطرے میں بادشاہ سلامت صاحب کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ ٹائم کرر کر دو کہ صبح سات بجے سے پہلے پہلے جو دوسری طرف چلا جائے گا وہ صرف جا کر شہر میں کمائی کر کے واپس آ سکے گا نہیں تو جو دوسرا بندہ جو لیٹ ہو جائے گا وہ کمانے نہیں جا سکے گا اس نے کہا کہ چلو جی اس طرح یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ظاہر ہے ہر بندہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے گزرتا ہے تو جب وہ پہلا ٹائم ہوگا کچھ لوگ وہاں پر جانا نہ ہو سکے گا اور لوگ بادشاہ سلامت کے پاس آئیں گے کہ یہ دیکھیں جی آپ کہ جو ملازمیں ہمیں اس کے شہر میں جانے نہیں دیتے ہیں پول کراس نہیں کرنے دیتے تو اس کے وجہ سے ہمارے گھر کے حلال بہت زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں تو میں پھر ان کے لئے حل کروں گا تو لوگ بہت خوش ہوں گے میرے سے تو اسی طرح ہوتا ہے کافی دن گزر جاتے ہیں تو لوگ کوئی آتا ہی نہیں ہے تو وہ وزیر سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ لوگ تو آئیں نہیں کہ لوگوں نے جلدی اٹھ کے جانا شروع کر دی ہے وہ کہہ رہے اچھا یہ تو مسئلہ خراب ہے وہ کہہ رہے آپ پھر یہ کریں کہ آپ نا جو بندہ جاتا ہے نا اور واپس آتا ہے واپسی پہ ہر ایک سے نا جتنی وہ کمائی کرتا ہے اس کی آدھی کمائی خود رکھنے لگ پڑے تاکہ پھر وہ کہیں گے کہ باشا سلامت آپ کے سپائی جو ہیں ہم سے آدھی کمائی لے کے خود رکھنے لگ پڑے ہیں تو ہم میند مزدوری کرتے ہیں مارے گھر کا جو گزر بسر ہے وہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے تو اس لئے آپ نا اپنے سپائیوں کو جو ہے حکم دیں تاکہ وہ یہ والا ظلم ہم پر نہ ٹھائیں تو میں پھر ان کو منع کروں گا تو اس طرح مجھ سے لوگ خوش ہوں گے کہ باشا سلامت نے ہمارا مسئلہ لکھی ہے کچھ دن گزر جاتے ہیں یہ روٹین چلتی ہے تو وزیر سے پوچھتا ہے آیا کوئی نہیں وہ کہہ رہے جی باشا سلامت وہ آدھا جو ہے سکمائی دے کے اپنے گھار چلے جاتے ہیں باشا بہت پرشان ہوتا ہے کہ وہاں تو میرے پاس آئی کوئی نہیں رہی پھر کیا ہوتا ہے باشا کہتا ہے کہ جو بھی گزرے نا کام کے لیے جانے کے لیے تو آپ ایسا کرو لینسر ایک ایک کر کے بھیجو اور دو دو جوتے لگاتے ہوئے نا ان کو پل پہ سے بھیجو اور باشا سلامت بڑا خوش ہوتا ہے کہ آپ تو یہ آئیں گے آئیں گے کافی ایک دو دن گزر جاتے ہیں بر کوئی نہیں آتا باشا بڑا پرشان ہوتا ہے تو وزیر بھی کہتا ہے کہ میں کیا مشورہ دوں کہ لوگ کچھ یعنی جو بھی ان پر ظلم اور ان کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے آرام سے زندگی گزارتے جا رہے ہیں تو جب چوتھا دن ہوتا ہے نا تو لوگ کافی زیادہ باشا سلامت کے پاس آ جاتے ہیں باشا بہت خوش ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں باشا سلامت کے سپائی پولوں سے جو بھی مارتے ہیں ہماری عادی کمائی بھی لے لیتے ہیں صبح صبح ہمیں جاننا بھی پڑتا ہے تو ہم تو اس زندگی سے تنگ آ گئے ہیں تو باشا سلامت کے پاس جب لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کیا مدہ ہے آپ کا بیان کریں تو وہ کہتے ہیں باشا سلامت ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ نے جو پول کے پاس جو بندہ لگایا گیا وہ بہت سست ہے بڑی لمبی لائن لگ جاتی ہے تو سارا کام کا جو ٹائم ہے لانا وہ ادھر ہی گزر جاتا ہے تو آپ ایسے میر بانی کریں کہ دو بندے ہور ادھر بول پر تائنات کر دیں تاکہ دو تین لائنیں لگ جائیں گے تو جلدی جلدی جوتے کھا کے تو ہم جانے لگ پڑیں گے تو یہ حال ہے ہماری قوم کا اس کو چینج کرنے کے لیے اس میں بہتری لانے کے لیے ہم بھی کچھ نہیں کرتے ہیں ہماری لاپروائی بھی اس حد تک ہو چکی ہے کہ ہم ایسے حالات ایسے حالات ہو چکے کہ جتنی مردی مہنگائی ہو جائیں جتنی مردی بورے حالات ہو جائیں ملکے ہم اس کے خلاف نعوات اٹھاتے ہیں نہ ایک یونٹی پیدا کرتے ہیں تو نہ ایک ایسا لائن عمل تیار کرتے ہیں جسے ہماری زندگی تو اچھی گزرے گزرے پر جو ہماری آنے والی نسلیں ان کی زندگی بھی اچھی گزرے بس یہ چھوٹی آسا واقعہ تھا جو بلکل پاکستان کی قوم پر اصلا اصلا فٹ آتا جا رہا ہے کہ جوتیاں تو کھانے کے لئے ہم تیار ہیں پر یہ ہے کہ جوتیاں ماریں پر جلدی جلدی ماریں تاکہ ہماری باری کمپلیٹ ہو اور ہم آگے نکل جائیں تو یہ آگے نکلنا نہیں ہے کہ آگے گہری کھائی ہے اسی میں گرنا ہے تو بس آج تک کے لئے تنے انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے پاکستان زندہ باد پاک فور پانندہ باد خدا حافظ